بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو برسنے آپ کو مل سکے جو میں وظیفے آپ کو بتا رہی ہوں ماشاءاللہ پتھر پہ لکیر ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کپی بھی وظائف خلط نہیں ہوتے ہاں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کی طرح سے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی عورت جو ہے وظیفہ خراب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر دل سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ کے کلام کی قسم میں دے سکتی ہوں الحمدللہ ضرور قبول ہوگا حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے یا غیب کے علم کو جانتا ہو یا کسی کے بارے میں اس کے عیب نکالتا ہو یا پھر کسی کے بارے میں برا کہتا ہو قبروں کو سجدہ گا نہ بناو لذتوں کو خدم کر دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبیہ مسافر رہتا ہے اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے یہ تمام حدیثیں جو ان سے ہیں مسلم شریف اور بخارش شریف سے منصو ہے تو آپ سے اتنی سے بزارش کی جاتی ہے کہ اگر حدیث پسند آتی ہے تو لوگوں تک پھنچانے کی پوری کوشش کیا کریں آج کا وظیفہ بہت نایا بہت پیارا ہے امید کرتی ہو یہ بھی آپ کو پسند آئے گا ساٹھ بار آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے ایک میں وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی کو اپنی پیار اور محبت میں مائل کرنے کا اگر وہ ناراض ہو گیا ہے دیکھیں ناراض کی جو ہے یہاں نفرت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس جس کو سوچیں گے سمجھیں گے کسی سے ناراض نہ ہوا کریں اور جس سے نفرت نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو آج اسی کے بارے میں بات یہ جائے گی انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا آپ کے جو پیارے ہیں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے وظیفہ بہت نایاب ہے اس کی قدر جانیں گا یہ ایک ہفتے کا میں وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی نو چندی جمعیرات سے آپ نے شروع کرنا ہے نئی چاند کی جمعیرات سے آپ شروع کرو گے اکثر میں عمل جو ہے وہ نو چندی کو زیادہ اس لئے کہتی ہوں کہ اس میں وظائف بھی اثر رکھتے ہیں اور عملیات بھی اثر رکھتے ہیں نو چندی جمعیرات کو شروع کریں یا پھر آپ بدھ کے دین اس کو نا شروع کریں ایک سو مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے یا غفور یا غفور علف اللہ یا غفور یا غفور علف اللہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں سونے سے پہلے پڑھیں یا فجر کے ٹائم پڑھیں دن میں کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں تصور میں آپ اپنا تصور قائم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے یا تصور نہیں ہوتا تو آپ اس کی تصویر سامنے رکھیں یا تصویر پہ بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ ایسا مسخر ہوگا کہ اس کو ایسا لگے گا جیسے اس کے ذہن بھی صرف اسی کا نام ہے وہ ایسا پاہل ہو جائے گا کہ بس وہ کہے گا کہ مجھے صرف اور صرف جس کے لئے وظیفہ کیا جا رہا ہے بس اس کی طلب ہے ٹھیک ہے وہ اتنا پاگل ہو جائے گا صرف آپ کی بات سنے گا وہ اتنا زیادہ اپنے ذہن میں آپ کو محسوس کرے گا کہ آپ کے طرف بچین ہو کے اور جو ہے آپ آپ کے طرف بھاگے گا اور بچین ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا اتنا زیادہ اس کے ذہن پر آپ کا یہ وظیفہ اثر کرے گا اور مسخر کرے گا اور ساٹھ بار پڑھ کے سو بار پڑھ کے دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں ساٹھ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سو بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں غیب بھی دم بھی کر سکتے ہیں فضاء میں دم بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی دیکھئے گا کس طرح جس سے آپ پیار کرتے ہیں یہ چاہت رکھتے ہیں کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے آپ کا دل کرتا ہے مطلب کہ دنیا سے اکثر ایک دفعہ میرے پاس ایک کمرس آیا اس میں رکھا ہوا تھا باجی میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کشی کرنوں تاکہ میں دنیا سے چلا جاؤ جس سے میں نے پیار کیا اس نے مجھے دھوکہ دیا یہ وہ تو دیکھیں اس طرح جذباتی جو باتیں ہیں یہ نہ کریں بلکہ اس کا سلوشن یعنی کہ اس کا ہر دونے بجائے اس طرح کی باتیں کرنے سے تو میرے پاس جو میرے پاس جو بہترین اللہ کا ذکر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ لوگوں کی مدد کر سکے تو انشاءاللہ ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور وضائف اگر پسند آئے تو لوگوں کو شیئر کریں اجازہ دیں اللہ حافظ السلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چوٹا سا بیگام آپ بہت سے وضائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وضائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رشت کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں گے بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرماعی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لوں خیرہ